اسلام علیکم نمستے اور سستریا کال ما یوٹیوب پیملی ہائی گائز ویلکم اور ویلکم بیک تو مائی چینل فلزاز کلیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ نے رائٹل سے پتہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سب میں نے اس لیے رکھ رکھا ہے ایک فیس پیک کے لیے اور یہ جو فیس پیک ہے نا وہ سب ہی اسکن ٹائپ والوں کے لیے سوٹیبل ہے چاہے آپ کی سکن آئلی ہو چاہے ڈرائے ہو یا کامبینیشن ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے نہیں بنایا میرے لیے نہیں بنایا میں سب کا دھیان رکھتی ہوں سب کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ میری ویڈیو دیکھنے والا ہر ایک انسان میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم مل جائے اچھا جی اب بڑھتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف کہ ہم لوگ کو اس میں کیا کیا چاہیے ہوگا اور یہ جتنے بھی انگریڈینٹ ہے یہ آپ لوگوں کو آپ کی کچھن میں بہت آسانی سے موجود مل جائیں گے اچھا جی اب ہم پہلی چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہم کو چاہیے ہوگی وہ ہے پیسن جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے جس کو ہم لوگ گرام فلور بھی کہتے ہیں یہ ہمارے اسکن کی پروپلمز کو بہت ریڈیوز کرتا ہے جیسے کہ پیمپل ہو گئے آئیل ہو گیا ریموک کرتا ہے ہمارے ٹین کو اور یہ سبھی اسکن ٹون والوں کے لیے سوٹے بل ہے دوسرا انگریڈینٹ ہے ترمارک جسے ہم ہلدی پاوڈر کہتے ہیں اس کی پروپٹیز کے بارے میں سب کو پتا ہوگا اپر جن کو نہیں پتا ہے تو میں بتا دوں اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو ہمارے پیمپلز کو ریڈیوز کرتی ہیں ہمارے اسکن ٹون کو لائٹن اور برائٹن کرتی ہیں اچھا جی اب بڑھتے ہیں تیسری انگریڈینٹ کی طرف جو ہے یوگرٹ جسے ہم کہتے ہیں دہی یہ ہمارے اسکن کو ہیلدی بناتا ہے گلوئی کرتا ہے اور رنگل فری کرتا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں بلیچنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو کی ہماری اسکن کو بلیچ کرتی ہیں بینا کسی حام کے اور اس میں ویٹامین ای کیلشیم زنک اور لیکٹک ایسیڈ بھی پائی جاتا ہے جو کی ہماری اسکن کو بلیچ کرتا ہے اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے انگریڈینٹ کی طرف جو ہے لیمن یہ بھی ہم کو بہت آسانی سے ہماری کچن میں موجود مل جاتا ہے لیمن میں بھی بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری اسکن ٹون کو لائٹن کرتی ہیں اور جو آئل ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کرتی ہیں اور ایکنی کو خاتم کرتی ہیں تو یہ چار انگریڈینٹس ہیں جو کی ہم لوگ کو چاہیے ہوں گے اور ان سے ہی ہمارا فیس پیک تیار ہوگا یہ سب ہی اسکن والوں کے لیے سوٹیبل ہے سب لوگ اسے لگا سکتے ہیں اور بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے آپ لوگ اینڈ تک بنے رہیے گا اور بینائے سکپ کیے میری ویڈیو دیکھئے گا اور مجھے موٹیویٹ کریے گا لائک کریے گا شیئر ضرور کریے گا آج آج ہی اب ہم فیس پیک بڑھانا تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم دو چمج گرام فلور جانے کی بیسن لیں گے اس میں ایک چھٹکی حلدی ڈالیں گے اب ہم لوگ اس میں دو چمج یوگرٹ ایڈ کریں گے اس فیس پیک کی جو کنسسٹنسی رکھنی ہے ہم لوگ کو وہ تھوڑی ٹھیک رکھنی ہے جس سے کہ ہم لوگ اسے اپنے فیس پر آسانی سے اپلائے کر سکیں اب ہم اس میں جو نیبو ہم لوگ نے لیا تھا آدھا نیبو اسے اس میں ڈال دیں گے اور آپ لوگ نے میری پچھلی ویڈیوز کو اتنا سارا پیار دیا اس کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ پہلی ویڈیو کو تو آپ لوگ نے اتنا سارا پیار دیا کہ وہ 500 کے آس پاس پہنچنے والے ہیں اس پر ویڈیوز اور بھی جتنے ساری ویڈیوز ہیں سب کو آپ لوگ نے 100 پلس ویڈیوز دیئے ہیں بہت ساری ویڈیوز کو تو 300 200 پلس ویڈیوز تک دیئے ہیں تو ان سب کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ایسے ہی آپ مجھے پیار دیتے رہیے مجھے موٹیویٹ کرتے رہیے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اتنا سارا پیار دیتے ہیں لائکس دیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرا کریے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور واقعی ہم لوگ کی ایک چھوٹی سی یوٹیوب فیملی بن گئی ہے یہ ابھی چھوٹی ہے لیکن میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اور اس چھوٹی سی فیملی کو آپ لوگ کو بہت اچائی تک پہنچانا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے مجھے بہت سارا پیار دینا ہے اچھا جی اب یہ ہو گیا ہے ہمارا مکس فیس پیک جو جو ہم لوگ نے اس میں انگریڈینڈ ڈالے تھے وہ سب مکس کر دی ہیں اور یہ ہمارا فیس پیک تیار ہو گیا اب ہم لوگ اسے اپلائے کریں گے میں آپ لوگ کو اسے ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اسے ہم لوگ کو اپنے فیس پر اور ہینڈ پر دونوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ تھک لیئر اپلائے کرنی ہے نہ ہی بہت تھل لیئر اپنائے کرنی ہے نورمل کرنی ہے جس سے یہ ہمارے فیس پر آسانی سے سپریڈ ہو جائے اور اچھے سے لگ جائے اور اس کو ہم لوگ کو اپنے فیس پر 15 میرٹ تک رکھنا ہے اور اتنا اسے ڈرائے کرنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈرائے بھی نہ ہو اور بلکل ویٹ بھی نہ رہے یہ دیکھئے یہ اپلائے ہو گیا ہمارے ہینڈ پر اب میں نے 15 میرٹ ہو چکے ہیں یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائے بھی ہو گیا اور ہلکا ہلکا سا ڈرائے بھی ہے اب ہم لوگ کو اسے چھٹانا کیسے ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں دیکھئے اس طریقے سے آپ لوگ کو اسے تھوڑا رب کرنا ہے ڈائریکٹ اس کو واتر سے نہیں دھونا ہے پہلے تھوڑا سا رب کرنا ہے اس کے بعد جب یہ رب کر کے ہٹ جائے گا then ہم لوگ اسے نورمل واتر سے یا کولڈ واتر سے دھو لیں گے مجھے تو یہ چھٹاتے چھٹاتے ہی لگنے لگا کہ میری جو ہینڈ کی سکن ہے وہ گلوئی ہو گئی ہے مجھے کافی سوفٹ سی فیل ہو رہی ہے آپ لوگ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو ضرور بینیفٹ ہوگا اب میں نے یہ ویٹ کوٹن لی ہے اس کو میں اسے ساف کر لے رہی ہوں آپ لوگ اسے نورمل واتر سے یا کولڈ واتر سے اپنا فیس دھو سکتے ہیں ہوت واتر سے نہیں دھونا ہے ہوت واتر تو ویسے بھی ہماری فیس کی سکن کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ شاید کیمرے میں دیکھ پا رہے ہوں کہ دونوں ہینڈز میں فرق کتنا ہے کتنا یہ سوفٹ ہو چکا ہے ہینڈ اور بہت گلوئی لگ رہا ہے ایک الگ ہی چمک لگ رہی ہے یہ انسٹینٹ گلو فیس پیک ہے آپ لوگ اسے لگائیں گے تو آپ لوگ کو کسی بھی فیس پیک کی ضرورت نہیں پڑے گی جو مارکٹ میں ملتے ہیں اس میں بہت سارے کیمریکلز ہوتے ہیں جو کی اورگینک نہیں ہوتے ہیں برد یہ آپ لوگوں کو نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوا فیس پیک ملے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور چینل پر نئے ہیں یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بینہ سبسکرائب کیے بلکل بھی نہ جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اچھا جی پھر ملیں گے ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تھانک یو سو مچ میری ویڈیو کو واش کرنے کے لیے موسیقی